بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بازی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں بازی پروین ہاتھ میں بیڈیو ٹیپ آج آپ کی خدمت میں بہت زیادہ جو بچییں پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم ہونے والی ہیں جن کے چہرے پر بہت زیادہ فالتو بال آ جاتے ہیں آج ان کے فالتو بال جو آ چکے ہیں تو ان کا مسئلہ حال ہونے والا ہے میری ویڈیو کے اندر تک دیکھنا ہے سننا ہے تاکہ ہوگی میرے بیٹھے ہی پریشانی دور رجعت آئیے جانتے ہیں کہ اپنے کیا چیزیں لینی ہیں اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے جی تو ناظرین آج کس ویڈیو میں جو بچییں بہت مہنگے سے مہنگے پالر جاتی ہیں اور اپنے چہرے کے بالوں کی صفائی کرواتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو حیث کا مسئلہ ہے وہ جن بچیوں کا خراب رہتا ہے ڈیٹ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے یا بہت زیادہ آپ کو حیث آ رہا ہے یا بہت کم آ رہا ہے یا کسی کو دو دو تین تین مہینے آتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کے حیث کے مسئلے کی وجہ سے جو ہے آپ کے چہرے پر بال آتے ہیں آپ کے چہرے کی رونہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے جو ہے جو بہت زیادہ آنکھوں کے آگے ہلکے پڑ جاتے ہیں اور جو ہے آپ کے چہرے پر داغ دبے شروع ہو جاتے ہیں یہ سارا مسئلہ جو ہے آپ کا حیث کا ہے آپ پہلے حیث کا جو میں نے بہت سارے ویڈیو پیچھے بنا چکی ہوں آپ حیث کا میری ویڈیو دیکھیں اس میں جو اپنے حیث کا پہلے مسئلہ بھی حل کریں اور اب جو بال آ چکے ہیں ان کو دور بھی تو کرنا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے چکی کا آٹا لینا ہے یہ دیکھیں میری گھر کے چکی کا آٹا میں نے پسھوایا ہے گھر میں میں گندم دھوتی ہوں اس کے بعد میں چکی پر جو ہے اپنے بیٹے سے جو ہے یہ آٹا پسواتی ہوں میں کسی سے کام دینا پسند نہیں کرتی میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہوں گھر میں گندم دوتی ہوں اس کو سکانے کے بعد پھر میں اس کو پسواتی ہوں اور میرے بچے بھی خود چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ہاتھ سے کام کریں کیونکہ باہر سے جب لوگوں سے کام کرا جاتا ہے تو وہ چکی پر چھوڑ کے چلے آتے ہیں کوئی سا بھی آٹا کوئی دے دے ہمارے کو تو اس لیے جو ہے ہمیں نظر کے سامنے جو ہے آٹا ہم پسواتے ہیں اور یہ جو ہے نظر کے سامنے کا پسا ہوا آٹا ہے تو یہ چکی کا آٹا گندم کا گھر کی گندم دیسی گندم کا آٹا جو کہ ہم استعمال کرتی ہوں میں اور آپ استعمال کیا کریں تاکہ آپ کا پیٹ کا نظام ٹھیک رہے آپ کے اور بیماریاں پو نہ لگیں تو یہ چکی کا آٹا جو ہے یہ آپ نے گھر کا پسا ہوا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے خلدی کا بھی استعمال کرنا ہے بعض لوگ جو ہے چکی کاٹا گھر میں استعمال جو کرتے ہیں مگر وہ لے آتے ہیں بزار سے پیسا ہوا تو آپ مجبوری ہے اگر کسی اپاس نہیں ہے تو آپ جو ہے بزار سے بھی پیسا ہوا مگر چکی کا ہی لینا آٹا دوسرا آٹا آپ نے ہرگز نہیں لینا فائن آٹا نہیں لینا یہ گندم کا آٹا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد حلدی کا آپ نے استعمال کرنا ہے حلدی آپ کے کچھن میں موجود ہے اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد گڑ کا آپ نے استعمال کرنا ہے گھڑ جو ہے آپ کا اس طرح کا بلیک کلڈ کا بھی ہو جائے پرانا گھڑ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے یہ بھی آپ استعمال میں لاسکتے ہیں اب آپ نے اپنی جو ہے بلیچ جو ہے آپ کے بالوں کے اتارنے کے لیے کیسے بنے گی سب سے پہلے تو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کر گھڑ کو گرم کر لینا ہے گھڑ آپ نے اتنا لے لینا ہے کہ اس کو توڑ کر اتنی بڑی یعنی کہ دو سے تین انچ کی ڈلی آپ نے لے لینا ہے تقریباً آپ کے دو یا تین چمچ ہو جائیں تو یہ آپ نے جو ہے اس کو توڑ کر آپ نے جو گھڑ کو گھرم کر لینا ہے جب یہ گھڑ گھرم ہو جائے اس میں آپ نے آٹا ڈال دینا ہے آٹا ڈال کر اس کو پکانا ہے ایک چھٹکی آپ کی چھٹکی ہے یہ آپ نے حلدی اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد جب حلدی ڈال دیں آپ نے جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے زیادہ گھرم آپ نے نہیں لگانا آپ نے چہرے پر کہ آپ کا موں جل جائے پھر آپ نے چہرے پر اس کو لگانا ہے جب یہ چھپک جائے گا اچھے طریقے سے تو آپ نے رگڑ کر اس کو اتار لینا ہے ہفتے میں آپ نے تین بار آپ نے استعمال کرنا ہے موت ہونے کے بعد کوئی ساویہ آپ کریم لگا سکتی ہیں اتنا بہترین آپ کے یہ جو بلیچ تیار ہو جائے گا گھر کے اندر آپ کے جو ہیں فالتو بال چہرے پر ہے وہ ختم ہو جائیں گے بار بار نہیں آئیں گے انشاءاللہ تار آپ کا حیث کا مسئلہ بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور یہ چہرے کے بال بھی اس نسکے سے آپ نے جو اتار لینے ہے اور آپ کے کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور آپ کا کوئی سائٹ فٹ نہیں ہے آپ کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے چلا جائے گا دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت ہی خاص ویڈیو لے کر دوبارہ اپنی حضرت میں حاضر ہوتے ہیں تو بہت ہی نیک دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ